اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر کبیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسسائز نمبر 1.2 کا جو ہے نا وہ قیسن نمبر 5 اور قیسن نمبر 6 جو ہے نا وہ انشاءاللہ سول کریں گے ٹھیک ہے قیسن نمبر 5 کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس آتا ہے ٹرانسپوز آفا میٹرکس ٹھیک ہے کہ کالب کا ٹرانسپوز کس طرح سے معلوم کیا جائے کالب کا جو ہے نا وہ ٹرانسپوز کس طرح سے معلوم کیا جائے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کالب ہو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کالب ہو ٹھیک ہے اس کی اندر جو کتاریں موجود ہیں ان کو آپ لوگ کالموں میں اور کالم کو کتاروں میں تبدیل کر دیں تو وہ جو ایک نئی شکل کالم کی جو ہے نا دریافت ہوتی ہے بنتی ہے اس نئی شکل کو ہم لوگ کیا آپ بولتے ہیں ٹرانسپوز آفا میٹرکس ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں میں اپنی پید اس کی دو دیفنیشن میں آپ کو بتاؤں گا دونوں میں سے جو آپ کو سمجھے آپ لوگ اس کو پک کر لیجئے گا ٹھیک ہے پہلی دیفنیشن میں بتاؤں گا آپ کو کہ جیسے فرض کر لیں یہ دو چار چھے آٹھ میں نے لکھا ٹھیک ہے اور اس کا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جی ٹرانسپوز جس کا بھی ٹرانسپوز میں معلوم کرنا چاہتا ہوں نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا ٹی لکھ دینا ہے جیسے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس کہ آپ نے یہاں پر کتار کو کالم ہے کالم کو کتار میں اب دیکھیں دو چار کتار ہے اور دو چھے کالم ہے تو اگر آپ لوگ کتار کو جہنا وہ کالم میں یعنی چار ادھر آ جائے گا اور چھے کو یعنی کہ کالم کو آپ لوگ کتار میں تبدیل کر دیں تو وہ کیا کہلاتا جی ٹرانسپوز آفا میٹرکس کہلاتا ہے ٹھیک ہے کیا کہلاتا جی ٹرانسپوز آفا میٹرکس یہ تو پہلی ڈیفنیشن ہوگی دوسری ڈیفنیشن آپ کی آسانی کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی کالب کے گھر بطری ارکان کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں جو ہوتی ہیں ان کی اگر آپ لوگ جگہ تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ایک نیا میٹرکس دریافت ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا جی ٹرانسپوز آفا میٹرکس کہلاتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپوز آفا میٹرکس کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جہنا کچھ سوال میں آپ کو سول کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جہنا وہ آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لیے بعد میں پریشانی نہ بنے چلنجز شروع کرتے ہیں question solve کرنا اس کے اندر آپ کے پاس ہی آتا ہے سب سے پہلے a والا part a والا part آپ کے پاس ہے جی 0 1 minus 2 b والا part آپ کے پاس برابر ہے جی 5 1 اور minus 6 ٹھیک ہے اور c والا آپ کے پاس ہی برابر ہے 1 2 2 minus 1 3 اور 0 کے ٹھیک ہے یہ میں پھر وقت 3 حل کرتا ہوں آگے میں پھر بعد میں حل کرتا ہوں چلیں دیکھیں جی آپ دیکھیں جی میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ کتار کو کالم میں اور کالم کو کتار میں تبدیل کر دیں تو وہ کیا کہلائے گا جی transpose کہلائے گا ٹھیک ہے ہم نے a کا معلوم کرنا ہے تو a کے اوپر ہم چھوٹا سا t لکھ کے تو اس کو ہم لوگ کتار کے اندر تبدیل کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا جی transpose of a matrix بن جائے گا ٹھیک ہے transpose of a matrix اسی طرح b والا جو کالب ہے یہ کتار کی فار میں لکھا ہے کتار کے شکل میں لکھا ہے تو اگر اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر کنورٹ کر دیں کالم کے اندر تو دین یہ والا کونسا کالب کہلائے گا جی آپ کے پاس کالمی ٹھیک ہے یا transpose کہلائے گا اب اس کے بعد جو c والا پوشن ہے c والا پوشن جو آپ کے پاس یہ دیکھیں دو کالموں کی فار میں لکھا ہے ٹھیک ہے دو کالموں کی فار میں لکھا ہے تو آپ لوگ اگر کالم کو کتار میں اور کتار کو کالم میں لکھ دیں تو آپ لوگ وہ کیا کہلائے گا اس کا transpose کہلائے گا کیا کہلائے گا جی transpose کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں سوال تو آپ لوگ اس سوال کو سمجھیں اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کریں ٹھیک ہے جیسے دیکھیں یہ c والا پوشن آپ کے پاس میں اس کا معلوم کرنا چاہتا ہوں جی transpose یہ c والا پوشن ٹھیک ہے یہ کالم میں اس کو میں کتار میں لکھ دوں گا ایک دو تین ٹھیک ہے اور یہ والا جو کالم میں اس کو میں کس میں لکھ دوں گا جی کتار کے اندر تو یہ کیا کہلائے گا جی transpose کہلائے گا ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو transpose کی سمجھ جہنہ وہ آگئی ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں question number six کی طرف جو کہ ہمارا اس exercise کا جہنہ last question ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں آپ نے question کو جہنہ solve کرنا ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس a برابر ہو اگر آپ کے پاس a برابر ہو ایک دو zero a کے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ a کے transpose کا transpose برابر ہوتا ہے اے کے ٹھیک ہے پہلے میں a والے part call کر لوں یہ آپ نے ثابت کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ left hand side پہ دیکھیں گے left hand side کو حل کریں گے ٹھیک ہے اس نے کیا کہا جی a کے transpose کا transpose یعنی ہم لوگ a والا کالب ہمارے پاس برابر ہے ایک دو zero a کے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کا معلوم کرتے ہیں transpose تو transpose کے اندر کیا ہے کہ جی گیرے بھی تری ارکان تو ان کی ہم لوگ کیا کر دیں گے جی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں یہ بن گیا جی a کا transpose اس نے کیا کہا کہ a کے transpose کا transpose کس کے برابر ہے a کے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اگر اس کا دوبارہ transpose لیتے ہیں اگر ہم لوگ اس کا دوبارہ transpose لیتے ہیں تو سارے ارکان اپنے اپنے جگہ پر دوبارہ چلے جائیں گے ویسے ہی تو کیا ثابت ہو جائے گا کہ اگر ہم لوگ a کے transpose جو لیتے ہیں a کے transpose کا transpose لیتے ہیں تو وہ برابر کس کے آتا ہے جی a کے ٹھیک ہے b والا جو ہے نا پارڈ میں آپ کو نہیں کروا رہا وہ آپ لوگ اپنی practice کے طور پر خود کریں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزید concept جو ہے نا وہ clear ہو جائے پھر بھی اگر آپ کو جو ہے نا وہ question کی سمجھ انشاءاللہ اپنی 1.3 انشاءاللہ continue کریں گے اور اس کے اندر میں آپ کو questions کو جو ہے نا وہ solve کرنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو دین ویڈیو کو like اور comment دینا نہ بولے چینل کو subscribe کر دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی next ویڈیو کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے فی ایمان اللہ